اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مات کرمائیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین افراد کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے گا یہ مسلم کی روایت ہے حضرت ابو زارد یادی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سلاسة لا يکلمون اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین بندوں سے کلام نہیں فرمائے گا ولا ینزو علیہم اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا ولا یذکیہم اور نہ ان تین اشخاص و افراد کو پاک کرے گا ولا ہم عذابن علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا قالا فکاراہا صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضرت ابو زارد اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے یہ کلمات تین مرتبہ دو رہا ہے یعنی تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین بندوں سے نہ کلام فرمائے گا مفتبو کرے گا بات چیت کرے گا نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہ کلمات آقا نے تین مرتبہ فرمائے تعالیٰ بزرین حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتے ہیں انہوں نے عرض کی خاب و حسن من ہم یا رسول اللہ حضرت عبوزار رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ وہ بندے خاب و حسن نکام ہوں من ہم یا رسول اللہ تین بندے کون سے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام نہیں فرمانا نظر کرم نہیں فرمانی اور نہ انہیں پاک کرنا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے وہ بندہ جس کا تہبان تہنو سے نیچے ہوگا بطور تکبر وہ اپنا تہبان زمین پر گسیٹ رہا ہوگا ایک بندہ یہ ہے والمنانو دوسرا فرد دوسرا شخص وہ ہوگا جو احسان کر کے احسان کو جتائے کہ میں نے آپ میں فلا وقت میں آپ کی مدد کی تھی آپ میری باتیں کر رہے ہیں یہ بندہ یعنی احسان کر کے احسان جتانے والا ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام بھی نہیں فرمانا ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمانی اور نہ انہیں پاک کرنا ہے بلکہ احسان جتانے والے کو اللہ تعالیٰ سخت دردنات عذاب دے گا اور تیسرا شخص والمنفق سلاتہ ہو پر حل پر قاضے بھی ایسا شخص ہوگا جو اپنا سودا بیجتے ہوئے چوٹی قسم کھائے گا ایسا شخص بھی نہیں ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک بھی نہیں کرنا نظر کرم بھی نہیں فرمانی اور ان سے کلام بھی نہیں فرمانا بلکہ قیامت کے دنے ان کے لئے سخت عذاب ہوگا تو اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں علامات آج ہم مسلمان میں پائی جا رہی ہیں کہ نہ ہمارا تیبان تہنوں سے اوپر ہوتا ہے سلوار ہماری تہنوں سے اوپر ہوتی ہے اور بطور تکبر بعد اوقات محلے گاؤں کے شہروں کے چودری اور ملک اپنے اپنی چادر کو گسیرتے ہوئے زمین پہ چلتے ہیں ان کے لئے بھی یہ روایت بائے سیبرت ہے اور احسان جتلانے والے جو احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد بار بار ان ماروگوں کو جن پر احسان کیا جاتا ہے انہیں تنگ کیا جاتا ہے انہیں گتانے دیے جاتے ہیں اور تیسری جو علامت ہے کہ قسم چوٹی قسم کھا کر اپنے ساز و سمان تجارت کرتے ہیں ساز و سمان کو بیجتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کرام نے فرمانا تو یہ تینوں علامتیں آج ہمیں اکثر مسلمانوں میں پہ جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حدیث کے مطابق ہم ان تینوں علامتوں سے بچیں چہنوں سے اوپر اپنے تیبان سنوار کو چہنوں سے اوپر رکھیں احسان کر کے پھر احسان جس پہ کیا جائے اس پہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے بار بار جتانا بھی نہیں چاہیے اور وہ اپنا ساتھ و سمان بیچتے ہیں بھی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے اللہ کریم ہمیں حدیث کی مطابق عمل کرنے کی افیق تعافی موسیقی